بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سبہدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ون کے ایکسرسائز 1.24 کے کوسٹن نمبر 5 & 6 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.24 کے کوسٹن نمبر 1 to 4 کوسٹن نمبر 1 to 4 کوسٹن نمبر دیٹیل سے ڈسکرس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیتی ہیں آپ ان سے لیٹڈ بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.24 کے کوسٹن نمبر 5 ہی جانے پہ چلتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے اسلام لیفٹ اپ پرپرٹی ورث روپیز 6,50,000 روپیز he had to pay 50,000 as debt the remaining amount was divided among his two sons and two daughters find the share of each ٹھیک ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام اسلام ہے اور وہ 6,50,000 کی پرپرٹی چھوٹ کر انتقال کر گیا ہے اور اس کی جو کرز کی رقم تھی جو اسے ادا کرنی تھی وہ 50,000 روپیز تھی اور remaining اس کی جو amount ہے اسے وہ کہہ رہا ہے کہ دو اس کے بیٹے اور دو بیٹیاں ان پہ اس کو divide کریں اور ہر ایک کے share کی amount کو معلوم کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اسلام نے جو total amount چھوڑی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں total amount left ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے total amount جتنی رقم وہ چھوڑ کر گیا ہے اور وہ ہے 650,000 اور جو اس نے curds لے رکھا تھا لون رے رکھا تھا وہ 50,000 تھا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے his debt اس کے curds کی رقم his debt is equal to اور وہ رقم ہے 50,000 تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں remaining inheritance فائنڈ کر لینا ہے کہ جو total amount ہے اس میں سے ہم curds کی رقم کو بہلے منس کریں گے اور پھر جو amount آئے گی اس amount کو دو بیٹوں اور دو بیٹوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے remaining inheritance یہ curds کی رقموں کو نکال کے باقی کتنی رقم رہ جاتی ہے remaining inheritance تو remaining inheritance کیسے نکالیں گے total amount ہے 6,50,000 اور اس میں سے ہم curds کی رقم کو منس کر دیں گے curds کی رقم ہے 50,000 so 6,50,000 سے 50,000 منس کر دیں گے تو remaining 6,00,000 رہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو 6,00,000 ہے اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے the remaining amount was divided among his two sons and two daughters میں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ratio لکھ لیں گے ratio between two daughters and two sons کے درمیان ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے ratio between two sons and two daughters دو بیٹے اور دو بیٹیوں میں جو ہے وہ نسبت کیا ہوگی ان کے حصے کی ٹھیک ہے ratio between two sons and two daughters اب جیسے کہ اپنے previous lectures میں بھی understand کیا ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ جو بیٹا ہے اس کو وراثت میں انہائٹنس میں دو حصے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو حصے ایک بیٹے کو ratio پھر یہ دو حصے ایک بیٹے کو ٹھیک ہے two sons ہیں تو یہ پہلے دو حصے ایک بیٹے کو پھر یہ دو حصے ایک بیٹے کو اور پھر جو بیٹی ہوتی ہے اسے انہائٹنس میں ایک حصہ دیا جاتا ہے تو two daughters ہیں تو یہ ایک شیئر ایک بیٹی کو اور یہ ایک شیئر ایک بیٹی کو اس طرح دو sons تھے تو two sons کے درمیان ratio اور دو بیٹیاں تھیں تو ایک حصہ بیٹی کو ایک دوسری بیٹی کو ٹھیک ہے تو اب ہمیں sum of ratio نکال لینا ہے تو sum of ratio نکالنے کے لئے ان سب کو add کر لیں گے two plus two plus one plus one تو two اور two four one five اور one six تو sum of ratio جو کیا آگیا six ہے ٹھیک ہے اب ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ شیئر نکال لینا ہے sun کا تو ہم لکھیں گے شیئر آف ایچ sun ٹھیک ہے ہم ایک بیٹی کا شیئر نکالتے ہیں اور جتنا ایک کا آئے گا اتنی ہی amount دوسرے بیٹے کو ملے گی شیئر آف ایچ sun کیسے نکالا جائے گا بیٹے کو دو ہی سے ملتے ہیں inheritance کم کو نکال کے وہ ہے six lakh تو یہاں پہ آ جائے گا six lakh اب یہاں پہ دیکھیں یہ six ہے اور یہاں بھی six ہے six one's are six اور six one's are six اور اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ گیا one lakh تو one lakh کو two سے ملٹیپلائی کریں گے تو one lakh کو two سے ملٹیپلائی کر کے آ جائے گا two lakh ٹھیک ہے two one's are two اور ساتھ میں یہ lakh آ گیا ٹھیک ہے تو اتنے روپیس جو ہے وہ ایک بیٹے کو ملیں گے اور اتنے ہی دوسرے بیٹے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا share of each son ٹھیک ہے یہ دو بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو دو لاکھ اور پھر دوسرے بیٹے کو بھی دو لاکھ ٹھیک ہے اب ہمیں share نکالنا ہے daughter کا daughter بھی دو ہیں تو ہم اس کے لئے بھی ایسے لکھیں گے share of each daughter share of each daughter ہر ایک بیٹی کا حصہ is equal to تو بیٹی کو inheritance میں وراست میں ایک حصہ ملتا ہے تو one کو اوپر لکھیں گے اور divide کریں گے sum of ratio سے اور وہ ہے six اور multiply کر دیں گے remaining inheritance کے ساتھ اور وہ ہے six lakh تو اس کو solve کر لیتے ہیں تو یوں six one zero six اور six one zero six اور ساتھ میں یہ zero آ جائیں گے ٹھیک ہے تو one lakh کو one سے multiply کریں گے تو one lakh ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس conclusion یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس total amount تھی سب سے بہلے اس میں سے debt کی رکھا ہم نکال لی تو remaining inheritance آ گیا ٹھیک ہے بیٹے اور بیٹیوں کے حصے میں ratio find کی اور پھر ratio کا sum نکالا اور پھر ایک بیٹے کا حصہ نکالنے کے لیے ہم نے جو بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں وراست میں وہ اوپر sum of ratio نیچے اور multiply remaining inheritance تو ایک بیٹے کو دو لاکھ پھر دوسرے بیٹے کو بھی دو لاکھ ٹھیک ہے تو چار لاکھ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ایک لاکھ ایک بیٹی کو پانچ لاکھ اور پھر یہ ایک لاکھ دوسری بیٹی کو چھے لاکھ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس انداز سے ہم نے اس question کو solve کیا ratio find کر کے ایک بیٹے کا حصہ اور وہی دوسرے بیٹے کا حصہ ہے اسی طرح بیٹے کو جو حصہ ایک بیٹی کا ہے وہی دوسری بیٹی کا نکلے اللہ الرحمن الرحیم question number 6 کی جانب چلتے ہیں question number 6 ہے a person died leaving behind inheritance of 3 لاکھ روپیز distribute the amount among 4 sons and 3 daughters so that each son gets double of what a daughter gets find the share of each when a debt of 80,000 روپیز was also to be paid تو ایک شخص ہے جو کہ 3 لاکھ روپیز کی وراست چھوڑ کر انتقال کر گیا ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو رقم ہے جو اس نے inheritance میں چھوڑی ہے اس کو چار بیٹوں اور تین بیٹیوں میں divide اس طرح سے کریں کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے ٹھیک ہے find the share of each ہر ایک کا حصہ معلوم کریں جبکہ کرس کی رقم 80,000 روپیز وہ بھی اسے ادا کرنا تھا تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے جب بھی ہمیں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ معلوم کرنا تو اس سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کرس کی رقم ہے اس کو minus کیا جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے total amount جو اس نے چھوڑی ہے اس کو لکھیں گے total amount left ٹھیک ہے total amount left جتنی رقم چھوڑ کر وہ انتقال کر کے گیا ہے ٹھیک ہے وہ لکھیں گے اور وہ ہے 3,000 روپیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیں گے 3,000 اور جو اس کے کرس کی رقم ہے وہ اس نے یہاں پہ last میں دی ہوئی ہے تو اس کو لکھیں گے amount of debt کرس کی رقم اور وہ ہے 80,000 روپیز تو سب سے پہلے ہمیں کرس کی رقم کو minus کرنا ہے total وراست میں سے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے remaining inheritance کتنی رقم باقی رہ جائے گی remaining inheritance ہم کیا کریں گے total amount میں سے جو کرس کی رقم ہے اس کو minus کریں گے تو remaining inheritance آ جائے گا total amount ہے 3,000 اور اس میں سے ہمیں minus کرنا ہے کرس کی رقم کو اور وہ ہے 80,000 تو اس کی subtraction کریں 3,000 میں سے 80,000 جو ہے وہ اگر ہم minus کر دیں تو ہمارے پاس 2,000 20,000 رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ رقم ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے remaining inheritance وراست میں یہ amount باقی رہ گئی اب اس amount کو divide کرنا ہے 4,000 اور 3,000 ڈاٹرز میں ٹھیک ہے تو ہم کی کریں ratio find کریں between sons and daughters یہاں پہ لکھیں گے ratio between four sons ہیں تو ratio between four sons and three daughters تو four sons ٹھیک ہے اور three daughters ہیں تو ان کے حصے میں ratio بیٹے کو جو وراثت ہے اس میں دو حصے دی جاتے ہیں جیسے کہ سن gets double daughter gets یعنی بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو ایک حصہ تو چار بیٹے ہیں تو یہ دو حصے دو شیئر ایک بیٹے کو پھر یہ دو شیئر ایک بیٹے کو پھر تین ہے تو ایک شیئر ایک بیٹی کو اور پھر ایک شیئر ایک بیٹی کو اور پھر ایک شیئر ایک بیٹی کو تو اس طرح سے ہم نے 4 sons اور 3 daughters کے between میں ratio لکھ لینی 3 1 1 1 1 1 اب ان سب کو add کریں تو 2 2 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11 تو اس طرح sum of ratio کے آگی 11 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے share of each sun جو ہے وہ find کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے share of each sun تو جب بھی اس شیئر نکالا جاتا ہے تو اس کو ratio ملتی ہے یعنی بیٹے کو دو حصے ملتے ہیں راست میں تو وہ inheritance کے دو حصے اوپر divide کرتے ہیں sum of ratio سے اور وہ ہے 11 اور multiply کر دیتے remaining inheritance سے یعنی curds کی رقم کو minus کر کے جو رقم ہے اس کو divide کرنا ہے کر لیتے یہاں پہ تو یوں دیکھیں 11 1 0 11 2 22 ہو گیا اور 7 میں یہ 0 لگایا اور 7 میں یہ 3 0 آگے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس remaining کیا رہ گیا 2 multiply 20 000 ٹھیک ہے یہ رہ گیا بھرکی اور 20 000 کو 2 سے ملتی پلائی کر دیں گے تو 40 کو ملیں گے پھر 40 کو پھر 40 کو ٹھیک ہے اسی طرح ہم share of each daughter find کر لیتے اور جو ایک daughter کا ہوگا وہ ہی باقی کی دو بیٹیوں کا ہوگا share of each daughter تو اسی طرح جس طرح ہم نے share of sun نکالا ہے اسی طرح share of each daughter بیٹی کو ایک ہی سا ملتا ہے وہ راست میں inheritance میں one اوپر divide کرتے ہیں سام off ratio سے وہ 11 ہے 11 نیچے اور multiply کر دیتے ہیں جتنا remaining inheritance ہوتا ہے اس کے ساتھ اور inheritance کتنا ہے two like twenty thousand two like twenty thousand ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو 11 one zero eleven eleven two time twenty two اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ three zero یہ اور one zero یہ والا گیا تو twenty thousand کو one سے multiply کریں گے تو twenty thousand one time twenty thousand آگیا ٹھیک ہے it means کہ ہمارے پاس جو ایک بیٹی ہے اس کو بھی twenty thousand پھر تھا اور اس کے eighty thousand روپیز کر تھا سب سے پہلے ہم نے کر کی رقم کو اس کی total amount سے minus کیا تو ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی وراست کی اصل رقم کتنی رہ گی ہوئی ہے باقی ٹھیک ہے اور وہ بچی تھی two twenty thousand اور اس کو ہم نے four sons اور three daughters میں divide کرنا تھا سامہ فریشو سے وہ گیارہ نیچے اور multiply جو ہے وہ وراست کی جو remaining اصل رقم رہ گی ہوئی تھی دو لاکھ بیس ہزار اس کے ساتھ ہم نے اس کو calculate کیا تو اس طرح ایک بیٹے کا حصہ نکلا forty thousand تو جو ایک بیٹے کو وراست میں رقم ملے گی اتنے ہی دوسرے کو اتنے تیسرے کو اتنے ہی چوتھے بیٹے کو ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے بیٹی کو ایک حصہ inheritance میں ملتا ہے تو one اوپر اور سامہ فریشو 11 تھا وہ نیچے اور multiply remaining inheritance تو اس طرح اس کی cutting کر کے calculate کر کے ایک بیٹی کا وراست میں حصہ 20 thousand اور یہی دوسری بیٹی کا اور یہی تیسری بیٹی کا